اسے ازان دے مطلق خواب آیا ہو گویا کہ مصطفیٰ نے بھی اسے ازان دی تاہید کی تھی فاروق عاظم نے بھی اسے ازان دی تاہید کی تھی اے یو کلمیں جلے تسیلوہ سنتے ہو پھر ایک تبرانی دی روایت ہے جس تو معلوم اندہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اسے تنہا خواب دیکھیا جس خواب دے اندر اے یو کلمات سکھائیں پھر ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ نے دی ازان بھی تو انہوں میں سنا چاہتے ہیں کچھ سنو بھی چکے اس دا میں حیاتہ نہیں کرتا گویا کہ موجودہ ازان خدای ازان بھی ہے مصطفیٰ ازان بھی ہے صدیقی ازان بھی ہے فاروقی ازان بھی ہے بلالی ازان بھی ہے فرسی ازان بھی ہے ارسی ازان بھی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روایت کی تھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے صحابی نے جلے دوست خطبات سن دے رہن دن تقریر علماء دیا انہوں نے انہذا نام سنے ہوئے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اوہ فرمادن جس وقت تسان ازان دی آواز سنو سمیت تم ایک خطاب ہے ازان سنوانے انہوں جڑے ازان مورسندی سن رہے ہون انہوں نے ارشاد فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمادنے حضور پاک نے کہ ازاز سمیت من ندا جدو تسی ازان سنو فقولو مثل ما یقول الموزن فرمایا تسی بھی او یو کلمات آپ کو ازان سن دیا ہوئے ہیں جڑے کلمات موزن کہندہ پہ رہے ہیں یہ ایک رویت یہ رویتہ سنا کے پھر گل پوری وہ کمل ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر معنی صاحب کھائیے اس دن کہ اللہ سب تو بڑھائے اللہ سب تو بڑھائے اللہ اکبر اللہ سارے کہہ دے ہو اید اچ اللہ دی کبری آئیے پانچ بھیلے اللہ دی کبری آئیے گوج دیئے سارے دنیا چھو اللہ اکبر اللہ سب تو بڑھائے اللہ اکبر اللہ دی کبری آئیے کبری آئیے تو شروع کیتا پھر اشہدو اللہ کہہ کہ ایدہ کوئی چلیت نہیں اشہدو معزن خواہ کسے یقید دے ہوگئے اللہ دی توحید پہلے بیان کرے پتہ زین رب نو پہ ہر مولوینے تھے ہر مسجد دے اندر ہر جگہ ہر مقام تھے میری توحید نہیں نہ بیان کرنی توحید دا مسئلہ کوئی سوکھا تھوڑا ہی ہے پہ ہر بندہ ہی بیان کرے گا اللہ نے پتہ سے اللہ نے فرشتے دے ذریعے ایڈے سوکھے لفظ ساری دنیا دے واسطے عطا کیتے کہ محدث بھی یاد کر لے تجاٹ زیبیدار بھی یاد کر لے معزن بھی کہنے خواہ مولوی ہیں خواہ محدث ہیں کہ اشہدو اللہ اللہ کی مانا اشہدو میں گواہی دینا میں گواہی دینا جے تے ہون تو دلوں گواہی دینا ہے پھر تے تو فس گیا تجے اٹھو اٹھو ہی گواہی دینا ہے پھر تیری اس جملے میں گواہی دینا ہے اٹھو لائلہ بچو ہور سلا منارے تے گونجیا اشہدو اللہ مشکلہ آلکرن والا بھی مشکلہ پان والا بھی سمندرہ چے سٹن والا بھی تے سمندر پان گان والا بھی بے اولاد رکھن والا بھی تے اولادہ اتا کرن والا بھی زمین تے چلان والا بھی ارشا تے لجان والا بھی تے سب الہ دھمانے میں میں گواہی دینا اشہدو اللہ الہ اللہ حضرت عائشہ فرمادین کہ میں بیکھیا کہ بلال ازان دے رہی سی آواز آ رہی سی کہ جدوں ایک کلمہ آیا اشہدو اللہ الہ اللہ تے حضور پاک اچھی اچھی آگ کھڑا انا انا میں بھی گواہی دینا کہ تیرا کوئی شکل انا انا یعنی بعض اوقات تے کلمہ فرمادین سن نال سکھایا صحابہ نو تے بعض اوقات تے فرمایا اسے اسے ورکت موجود ہے فرمادین یعنی کہ میں سن دی سا تے حضور پاک فرمادین سن انا انا میں بھی گواہی دینا میں بھی گواہی دینا قرآن مجید ایک جگہ آیا ہے میں اس طفح طالب علمان رمضان شریف چھپڑھایا سی قرآن دی آئیتیں اللہ تعالی ارشاد فرمادین خود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہو لا الہ اللہ خود گواہی دیندہ شاہد اللہ خود بھی گواہی دیندی ہے کہ اللہ تسوہ کوئی الہ نہیں شاہد اللہ اللہ خود گواہی دیندہ اللہ 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 خود گواہی دیندہ والمالائکہ مالائکہ بھی گواہی دیندن اور اللہ دے ساری کائنات گواہی دیندی ہے مالائکہ بھی گواہی دیندنے اور اللہ دے رسول بھی گواہی دیندن اور پھر صرف اللہ اللہ دے فرشتے تے ملائکہ انبیاء تے اولیائی گوائی لے دن دے یو سب بے ہو لہو ما فی السماوات اللہ فرما دے کہ اے جیر یہاں آسمانہ تے زمین نہ دے درمیان جتنی میری مخلوقے اوہ سارے دے سارے مخلوق جس طرح تو تہجو دے وے لے اٹھ کے میری توہیدہ ترانا پڑھنا ہے اے جنا جان ورانو جنا درختانو جرے کہا تے زمین تے اٹھانو تو سمجھنا کے چوب کھلو تے نے اے کچھ بھی نہیں جے بول دے بندیا تیرا تے پتا نہیں تنو پتا نہیں کیڑی مار وا گئی لیکن میری کائناتا ذرہ ذرہ میری شہادتہ دیندہ ہے شاہد اللہ اور آیت القرصی کیے اللہ لا الہ پڑھو اللہ لا الہ اللہ والخیل القیوم لا تاخدہ سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارد پھر میں اور پاس سے ٹر جھیں گا اس واسطے مسئلہ اعزان تیرا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اضان ہو رہی ہے تو پھر جس میں لے بندہ کسی موزن دی ایس آب آز نو سنے اگرد ابو سید خدری فرما دین پھر فقولو مسلمہ یکولو الموزن پھر تو سا بھی اسے طرح جس طرح موزن پہ آگ کہندہ جے اسے طرح کھوکے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کوئی کھڑی تے بیٹھا کوئی موٹر چے بیٹھا کوئی مکان چے بیٹھا کوئی دکان تے بیٹھا کوئی ٹوریا جاندہ کوئی پڑھ دائے کوئی پڑھاندہ ہے اپنیاں زباناں چپ کر کے اسے طرح میرے توحیدی گواہی دے جو میں مسید منارے تو بلند ہو رہیے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دےنا کہ محمد اللہ دے رسول نے حضرت احشاء فرما دیا میں حضور والوے کہا کہ اللہ دے توحید دے گواہی تے دے دن میں ذرا بے کہا ہوں اپنے بارج کی فرما دیں فرما دیا نے میں اُنہا لبا دے قربان جس وے لے موزد نے آکیا میں گواہی دےنا محمد اللہ دے رسول ہے تے آپ اس وے لے بھی فرما دےنا آنا آنا میں بھی گواہی دےنا محمد اللہ دے رسول ہے مسئلہ ہے جس طرح سانو اللہ دے نبی تے رسالت تے یقین اور ایمان لیانا پہندہ ہے اسے طرح اللہ دے نبی نو بھی حکم ہے کہ اپنی رسالت تے یقین کر حیاء علید صلاح حیاء علید صلح حیاء علید فلا حیاء علید فلا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ حیاء علید صلح حیاء علید فلا فعور کے حضور نے لیوی بھی حالا ہمارید اللہ پڑ دیو نا اے کیوں فرمایا جدھوں بندہ اگل سن دائے کہ نماز والا حیال سلا دمانا آؤ نماز وال حیال الفلا دمانا او بندیو سون والیو آؤ نماز وال آؤ نجات وال فلا دمانا نجات کامیابی وال آخرت دی سرک روئی وال سرف رازی وال جدھوں بندہ موزن دیئے آواز سن دائے تے او دے دل چے ارادہ پیدا ہو جن دائے کہ میں جاما نماز پڑھا مسجد جاما تے بھجو کرا او دے ایک ایک قدم تے اللہ دے فرشتے او دے لے دعاوان کر دے نجات دیا اللہ دی خدا ہی او دی نجات واسطے دعاوان کر دیے تے اے شیطان نہیں چاندہ کہ بندہ خدا دی اس نجات دے اعلان وال جاوے تے او فرقیوں رکاوٹا پاندہ گاک پیش دندہ کام ودھا دندہ ارادے بدل دندہ نیج فطور پیدا کر دندہ ترہ ترہ دے وسوسے پیدا کر دندہ میرے آقا نے فرمایا شیطان تو انو روکن والا موجود ہے تے رحمان تو ہڈی باں پھڑ کے لجان والا موجود ہے او بندیوں اس مقام تے فراکو کے لا حولہ ولا قوتا اے دان مانا بھی گلی سوچے ہیں میں صرف علماء دوے بشورہ دےنا ہوں ہون اس دور دے علماء دےو بندیاں دےو بند اے یہاں جیڑے پرانیاں دیتے میں تاریخ دی عظیمتنو سلام کر دا نوے جیڑے نے اے ماشاءاللہ لا الہ اولا ولا الہ اولا اور نوے مونڈے جیڑے نوے ہون جمعے نہ قرآن دا درست دین دین نہ حدیث دا درست دین دین اور سیاسی جماعت چاہتے اتنا حصہ لین کے جس طرح کتے مدینے چوہنے نے حکم آیا ہوں اور ایک دوسرے دے خلاب گٹے کے چڑھ کے روز ایک نبی جماعت بنان کے روز لغب بیانیاں چوٹھا رقیبتاں کرنگے تیجے اے تو اڑے مسلماناں نو سادہ جہاں قرآن دے لفظان دا ترجمہ کر دے جان صرف لفظی ترجمہ تفصیل بھی نہ سنان جے میں کہنے وضاعت بھی نہ کرن قرآن دا ترجمہ ہی سنان دے جان انشاءاللہ العزیز اے جلی دیلالی کھیتی اے نا عقیدے دی اے نو قرآن دا پانی لان دے جان بوٹے پڑھ دے جان گے تینا دی جنت ور دی جائے گی لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ ساری قوت سارے اختیارات سارا مختارے کلدہ مسئلہ جردیوبندی بریلویاں چرولہ پہ ہے اسے جملے جہال ہو جانا ہے جی چگڑے نہیں پہ ہوئے کہ جی ہے پیرا دی اینک قوت حضرت صاحب دیئے اینک راب دیئے نہیں چگڑا پہ ہے سارے اینہ اگے اینہ دی انہ اگے اے سن دے نہیں تیو مبیسے چگڑے پانتا ہے اوہ بات شاہو سارے کام کے تے کلدہ رابطیں نہیں نا کرنا کلدہ کی کی کرے میرے آقا دنال اے یو چگڑے سی بکے آ لے کہندے تھی بیکھو نا جی لات منات ود سوا یغوس یغوک نصر ازا انہیں مل کے ساڑھا کام کرنے دی کوشش کر دینے پھر بھی نہیں ہوں دا اے ایک ہی کر دا ہے اجالالالیہتا الہاں واحدا ایک ہی کہندہ ایک کہندہ ایک کو ہی سارے کام کر دے گا یعنی اے گل انہاں واسطے بڑی انہوں کھیسی وہ اس گل تو بڑے چڑھ دے سی بھی یارو ایسی تے ایک پانڈ پڑائی ہے رب باندی ایک گھٹری بنائی ہے رب باندی ساڑھے گھٹری مل کے پانڈ بن کے جمہور کسرت مل کے راب جڑے میں سارے مل کے انہیں کام نہیں کر دے ایک ہی کہندہ قرآن کہہ رہے ہیں میں اپنی تو کوئی گالی نہیں کر رہے ہیں ایک ہی کہندہ ایک ہی کہندہ ہے اجالالالہتا اجالالالہتا ایک ہی کہندہ ہے نا سارے انہوں چڑھ ہوتے ایک نو منو لوگوں مات ماری گئی ہے کدھے بھی بندے مل کے جڑھے کام کر دے نے انہوں کلہ کے میں گھر سکے گا ایک میرے آقا نے فرمایا کہ لہو کبری آو فی الساماوہ فرمایا ایک یوں گلت سمجھ نہیں آئی انہیں تیمہ پارا شروع ہندہ ہے تبارک اللہذی بے یاد ہی الملک وہو آلہ کل شہین قدیر پاورا شہین قدیر پاورا ساریاں کہدے کولنے تو باند دیتیاں تو تقسیم کر دیتیاں تو جس میں لے ہی آلہ صلاح ہی آلہ صلاح کھے تو پھر تسی کی آکھنا دے لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ مانا کر دے ماں لا حولہ ولا قوت کوئی خوف کے صدہ نہیں تو کوئی کے صدہ قوت نہیں اللہ باللہ ساریاں تاکتاں صرف کونوں نے جنہوں اللہ کہن دے اے بھی پڑھ دے رہن دے پھر بھی کہن دے نہیں ہے لے کون بھی نہیں چھڑو حضور فرما دیں سبحان اللہ فرما دیں اے جملہ سن کے شیطان نو ہنج لگ دا جن میں گولی بار دیتی جائے اس جملے تو شیطان نردہ کیوں نردہ ہے اس جملے چلا دی توہیدہ ایٹم بمب ہے کہ ساریاں تاکتاں رب کوڑے اوڑ بھی نہ سمجھو تو پھر پہنو کبھا سمجھو ساریاں تاکتاں بولو کے دیکھو لے یہ میں آکھ دا ہوں سبحان اللہ والحمدللہ للگل لے اللہ families بھاسکر لے اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَّهَا إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ اِلَّا بِاللَّا سَارِیاں قُوَّتَ تَاکْتَ اے کون پر دیا میں نہیں توں نہیں مولوی تے پیر درویش تے تاجر تے زاہد اللہ ماں تے فہاما سب پر ریل دیو بنتی بریلوی شیہ سننے حافظ کاری مفتی فقی محدث مفرسن سب پڑھ رہے ہیں جی ہو رگے چلیے حجبیری علی حجبیری پاک بٹن والا ہو رگے چلیے شیخ عبدالقادر جلانی وہ بھی ایو پڑھ دے لا حولہ ولا قوت اللہ بللہ تجھے تھوڑا جی ہو رگے لے چلا تے علی بھی ایو ہی پڑھے عثمانِ غنیبی ہے یو ہی پڑھے تے پھر ایسی دیکھنے ہیں تاریخ چھے ایک بندہ ایسا جے جیڑا پہاڑ تے کوڑا مارے تے پہاڑ کم جائے سمندر تے دریانوں کبے چل دریان چل پہے لیکن جے دے کوڑے دے دریا چلتا ہے وہ بھی کہنا لا حولہ ولا قوت اللہ بللہ صدیقِ اکبر فاروقِ آسم اور پھر کملی والا خود جنو اللہ نے نبوت دے تاج دے نال سرفرات فرمایا اور جے دے سر تے ایسا تاج رکھیا جس نبی جیسا نبی نہیں تے او دے مراج دے تاج جیسا تاج نہیں اوہ بگند ہے لا حولہ ولا قوت اللہ بللہ ساریاں قوتان تیرے کھولنے اللہ فرما دے مابوبا میں جے چاما تے پھر میریاں کو بتا دیا چلکیاں تنو پتا لگ جائے تنو میں دست دے ماں چاما تے بگر دے اندر میں تنو فورا فرشتے پیج کے عزت عظمت مدد نصرت فتح عطا فرما دے ماں اور پھر اے تو بلکس میں جس میں لے میدانیں اہد دے اندر کافر تیرے مقابلے دے اندران پھر زوردار ایک جنگ کرا دے ماں بغیر جنگ تو کوئی حصہ فتح کرا دے ماں اے میری مرضی جنگ کرا کے دند شہید کرا دے ماں تے اے میری مرضی میں چاماں نہ اولاد دے ماں اور چاماں تے میں تیری گو دے اندر تیرے چھوٹے جے پتر ابراہیم دا جناتہ اٹھوا دے ماں تے پھر نہ لے اس وے لے ہتھاں تے اپنے پتر نو چاکے تُریا جاریہوں میں تے نہ لیا کہ انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون ساریاں کو بتاں دا مالک کون ساریاں کو بتاں کے دے قبضے چھوٹے جنو چاوے واتو عز و منتشاہ واتو ظل و منتشاہ بے یاد کل خیر انکا علا کل شہید کدیر ساریاں کو بتاں دا سرچشمہ او ذات جنو الہ کے اندر مشکل کو شاہ کے اندر سمجھ گئے ہو اے اگان چی اقیدے پڑھائے جا رہے ہیں نہ پڑھو ان کو تیری مرضی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اے یاد رکھنیاں ساریاں تکیر اللہ اکبر اللہ اکبر زور نہ لکھو تیک ویلی جنگ بزار دا بلائیں اٹھ کے آکے میں پڑھنا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ میں ازان چا پڑھنا ہے بولو بولو دے صحیح ہے دردے کیوں ازان وی چہتے بکھاؤ پھر کیوں نہیں پڑھ دے کیوں نہیں پڑھ دے نہیں میں وہ جو کہنا جنہیں اللہ میں نو کہنے دن ممانیت دکھاؤ ایک بندہ اٹھ کے پڑھن لگ جاتے وہاں کہ جی ممانیت بکھاؤ تسی کے آکھو گے تسی کے آکھو گے بلنا جی ممانیت اے یو یہ کہ کملی والے نے سکھایا ہی نہیں جیڑی گھر میرا آقا نہ سکھائے اوہ یو یہ ممانیت ہے کیوں کہ اللہ کا قرآن کرنے دا ہے اوہ لوگوں اے نو بے کو اے دے لاب ہل دے نے اے دے لبان والوے کو اے دے حتھان والوے کو اے دے پہران والوے کو اے دیا کیان والوے کو اے دے تحجد والوے کو اے دیا نمازہ والوے کو اے دیا تکمینا والوے کو اے دے ازان والوے کو جتوں شروع کرے اوہ تو شروعے جتے ختم کرے اوہ تو ختم کر دےو اے دروں بتاؤگے تد بے ایمان تے پچھوں بتاؤگے تد بے ایمان السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ یا خاتم النبی جینا جملے اچھے مانا اچھا درودے اے دے اے دے اس لفظ نو اگر رحمت اور دعا دی جگہ پڑیا جائے کوئی دیوبندی بھی نہیں روک دا لیکن ملہ جی میں اے چگڑا نہیں کر دا جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ مکمل ہے لیکن ازان وچ محمد الرسول اللہ نہیں اسے طرح ازان وچ صلات وقت سلام علیکہ یا رسول اللہ بھی نہیں تو بے خواہ چل بخاری جو بے خواہ مسلم جو بے خواہ اے راب واسطے تقریرہ ملے سناو جا کے اے ٹے پانجڑی اللہ کے آن دے ہو ایک ایک بندے لو سناو بخاری چھو بے خواہ مسلم چھو بے خواہ ترمزی چھو بے خواہ ابودعو چھو بے خواہ نسائی شریف چھو بے خواہ مشکات چھو بے خواہ ازان توں دے میں تکیندہ توں بے خواہ تے میں پڑھ دے ازان تو پہلے صلاح پڑھ دے تے تو ہوئے یعنی جیرہ بندہ ہوئے نا دعویٰ جیدہ دعویٰ ہوئے اے دے تے میں بیس کروں گا تے دلیل او دن دا ہوں دے جیدہ دعویٰ ہوئے میرا دعویٰ ہے کہ اے اے رمال میرا ہے اے تجھے گاؤں مالی صاحب یہ تو ہڑا رمال ہی میں کہا ہاں جی تجھے گا دلیل دے میں کہاں گے جی میں مدینہ شریف تو لے آسے میرے لال میرا چھوٹا بچہ موجود سی میں تین ریال دا لے آسے میں اور جیدہ دکان ہے اور دکان نو بھی جاننا تھے جید تجھے گتے مدینہ جاؤ تو میں اور بکھا سکنا جیدہ لے آسے میں دلیل دے اللہ دعویٰ جو میرا ہے کہ میرا اے رمال میرا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ تو پڑھ دائیں کہ جے میں تے تو دلیل منگ دا تو میں میں مراز ہوں نہ کہ تو دوابی ہیں خب میں جو کچھ بھی ہوں لیکن تو دس پہ تیری جیری ازان ہے اے دیچ تو جو پڑھ دائیں تیرے کو دلیل کیے دلیل لیا ہے اے تیری تو انگل داسی دے ماں وہاں بھی رمان آئے کہنے جیڑا پلے پڑھ کے دے وے جیڑا راب کہنے دا میں اے دانا دے رہا نہیں دوانی دے کے کہنے دا جا معاف کر نہیں میں تے ادنا دا دیر والا یارزو کل میں یشاؤ بے غیر حساب میں حساب رکھیا ہی نہیں آئے آئے تے کل قیامت نو توں جو سانو کہیں گا وابی اللہ فرمایا جا فے انہیں نالتے میں حساب کرنے ہی نہیں اے تے توں آپ مان لیا کہ اے توں اے نالی نسبت میرے نال کر دیتی ہے میرے بھی اس صفت نار جیڑا مانا ہی ہے کہ میں بہت عطا کرنے والا اے جنہ جنہ نو میں اے لوگ وابی کہندے سی انہ نو میں جاؤ جنت تھوک دے حساب نہ نکا نراز کیوں ہوں نہ سمجھنے دی کوشش کر دروش شریف دے فضائل اپنی جگہ ساڑھا عقیدہ ہے جیڑا بندہ دروش شریف پڑھتا ہے ایک دفعہ پڑھے دس رحمتہ ملنگیاں دس لیکیاں ملنگیاں دس برکتہ ملنگیاں دروش شریف دی نہیں بہت سے جی پہ جتھے دروش شریف تو پڑھنا پہ ہے نبی پاک نے اکھے پڑھنا حکم نہیں دیتا کہ ہون اگر حکم دیتا ہے تیلے کھا سانو میرا مکان ہے یہ تو آڑی دکان ہے تیرے دکانے بھی جی کی ترکو شبوت ہے او کہہ گا جی ہے جی میرے کو الارٹمنٹ کی پرچی اے پرچی ہے میں نے میرے نام اللہ پرچی پڑھ کے مجھے سریر کے ہام دی الارٹمنٹ تید نام ہے میں نو کیامت نو اللہ پچھے گا دیو بندیاں قاسمیاں تیری وسیعت جلی ازان اے درودروں کھالی اندیسی او ازان جلیو دس بوت بکھا میں کہاں گا اے ثبوت تیرے محبوب دی حدیث اے جی میرے کو پرچی پیر ہنو پچھے گا مولوی جی توں بکھا اے چونکہ چنانچہ لہذا لیکن اللہ فرمگا لیکن تو بات جہنم حضور فرمان کے سوکن سوکن اے یہ لیکن دان جاؤں بکھا میں عرضے کر رہے ہیں ساں کہ اللہ تعالی نے پانچ وقت سبحان اللہ ہر ہر منارے تے ازان دیاں گون جہاں پوات دیاں توحید دیاں گون جہاں پوات دیاں ہیں جی اپنے مصطفیٰ دی رسالت دا دنکہ بدوات جدو آوے حییہ علیہ السلام حییہ علیہ الفلہ فرمایا پھر بھئی حضرت ابو محضورہ فرمان دن دوسرے صاحبہ فرمان دن پھر حضور نے فرمایا کہ اے کلمات کہلا اے کہنا اے بھی آپ دے کلمات میں ایسی نہیں جہاں ازان چھپائے پھر جدو آوے فجر دی ازان دا بھیلا اس میں لے چونکہ لوگ ستے اندے میں نیندر چندن غافل اندن فرمایا محبوبہ اس میں لے کوئی ادھان دا جبلا سنا جرا کانے چپین دا جائے تے بندہ سجدے تے دیکھنا وہ تے پھر فرمایا کہ اصلاة و خیرم من النعوم او سون والیا دس سال سون لیں گا پندرہ بیس سال پجاس ساتھ سال ستر سال سون لیں گا آخر پھر ایک ایسے جگہ جانا ہے جتے لمیہ ہی راتا ہونیاں بڑا لمح بڑا طویل وقت ہونا ہے کلے دا نہیں جے گزرنا اٹھ جل دے کر مو تو نماز مسلح تے کھلو کے پڑھلا السلاة و خیر من النعوم اور فرمایا کہ پھر جیسے بندے نے نماز ادا کی تی اللہ دے حکم دے نال سرکار فرما دے نے انہیں محمد اکھیانو روزے دے اندر تھندا کر چڑھیا سون آلیا جاگ جاگ خیرم من النعوم نین تے پھر بھی آ جانی نماز بار بار نہیں جانی اللہ تو فیق دے سب نو ساریاں نمازاں پڑھنے دی آمینہ کو فجر ویلے ساری ازان دا او نقشہ او لفظ نے جیڑے میں تو ہڑے سامنے ابھی دا او شریف دی اس روایت تو عرض کی تے دو مسئلے میں بیان کر دیتے میں نو جیڑے نئے چیرے نئے ہونے نو علم ہے کہ میں بیمار اس واسطے بیماری دے باوجود ازان ایسی دنے اے اصلی اے اصلی اے میں اصلی ازان لوگا نو سنا دیتیسی مولا بیان کرنا میرا کم سی تے دلانچ اتارنا تیرا کم دو چیزہ ترجمہ بھی آ گیا تے موزن دی ازان سن کے نال نال تسی کی یا کھنا او بھی آ گیا جے موزن دی ازان اچ السلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ شامل ہندہ میرا استدلال جے شامل ہندہ ازان دا حصہ ہندہ ازان دی جوز ہندہ اے جو کچھ کہن دے نے نصر نا اس گلتو اے نا کہن دی دروش ریب نی پڑھ نے اے مسئلہ نہیں مسئلہ ازان نا جی رب چابی دے کے سپیکر نو کر دے ہو نا اور دون کوئی فرق نہیں پیدا کر دے لوگ جاہل جی جٹ بوٹ جننو علم نہیں او بھی تے تو آڈے ملہ بھی سارے اے سمجھ دے نے کہ اے کوئی ازان دا حصہ ہے جس مسئلہ تے اے ہندہ اے مسلمان جس تے نہیں ہندہ اے بھائی مان اے تے حصہ بنا کے ثابت کردتا جی مسئلہ تے نہیں ہندہ اتھے نماز نہ پڑو اے بھائی مان دی گستاخ یعنی السلام پڑنا اے صحیح مسلمان انہیں دی دلیل تسی بناتا بدت اور جتے سنت مطابق رگان ہو رہی اونو تسی گستاخ بناتا بھائی مان بناتا لوگ نفرت کردیں لوگ نے ذہن جپاتا انہیں مار چھڑو میں نم خاتا انہیں اسی قتل کردان قتل انہوں کیتا جاندہ جڑا مسلمان کافر انہیں اسی اجتے تا کہ اس مسئلے نم پکا کردیتا جدو اجتا پکا ہے میں وکھانا پہ ہے نہیں تسی وکھاؤ کہ دکھاؤ جدو صرف نورانی نال تھنیازی جڑا میرے من سب دا ہو دے اللہ دے فضل وکرم میں پوری دنیا دے علماء دی اس کانفرنس دا اس جماعت دا جنر سکتی جنو اللہ نے شرب بخش ہے کہ پوری دنیا تے انشاءاللہ خام کرے پھر کچھ حسب مراتب گفتگو کری دی بندہ ادن دا لیا دلیل لالگل کرو ترجمہ بھی دست دتا ازان بھی دست دتی مفہوم بھی دست دتا جے صلی اللہ سلام ازان و چوندہ تس حضور فرما دے نا کہ ایدہ جواب اے دیا کا کہنے یا نہ کہنے تو ہوں تیسری گھر میرے ذمہ رہ گئی کہ ازان تو با پھر سانوں کی حکم درود شپا لگا حضرت امر ابن آس بہت بڑے صحابی نے وہ فرما دے کہ انہو سامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نیک دیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیا یکول آپ ارشاد فرما دے سان ازان سمیت الموزن جدو تسا موزن تو ازان سنو فقول مسلا ما یکول اسے تراغ خو جمیں موزن آخ جا جاندہ میں سارا مسئلہ تفصیل نہ بھیان کر لیتا جس میں ازان ختم ہو جائے سمیت ازان ختم ہو جائے پھر تو حدی کھور ڈیوٹی ہے اوکی سمیت صلی اللہ علیہ ازان تے ختم انتو بعد میرے تے دروش ریف پڑھو اللہ سلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ دروش ریف فَإِنَّهُ دے دوں تُسھی ازان سنن آلے سن لاؤ نا ازان محمد تو پھر دروش ریف ایک کرن کم پھر صرف دروش ریف تے گل ختم نہیں کر دیں پھر پھر فرما کہ سن محمد صل اللہ لی فرما کہ اوہ ازان سن والی محمد تو میرے امت یا پھر ایک میرا کم دی تیرے نا پھر ایک میرا کم دی کی کم یا رسول اللہ ساڑھ گنا گار سان کی حکم کی ارشاد فرما صل اللہ پھر اللہ تون میرے واسطے ایک گال مانگ رابطوں کی تو مانگ کی نے واسطے مانگ یار بولو تیسے حضور نے فرمایا میرے امتیوں پھر میرے لئے ایک دعا رابطوں کر اے تو میری ڈیوٹی لائی سل اللہ سوال کر نا اللہ تون سلو سوال کرو تسی سارے سن والے کہ تو سوال کرو اللہ اللہ تیزاد تو لی میرے لئے سوال کرو کی رگلدہ کملی والی فرما تاکہ سوال کرنا کیری گلدہ یا رسول اللہ سوال کریے کی منگیے تو آلے نہیں 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 اے لفظ جنہوں ہی بولو الوسیلہ میرے واسطے رابطوں وسیلہ منگنا وسیلہ عربی دا لفظ ہے فارسی دا بھی نہیں پنجابی دا بھی نہیں عربی دا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زبان مبارک جو سادر ہویا لفظ ہے وسیلہ میرے لئے رابطوں تسی اغان سننے تو بعد اکتدروش نہیں پڑ لینا پھر رابطوں میرے لئے ایک گل منگنا ایک دعا منگنا کی گل منگیے کیری دعا منگیے فرمایا الوسیلہ وسیلہ منگنا رابط تسی ہی وسیلہ دا مانا ہون تک مولویاں تو کی سمجھے ہو واسطہ یہ ہی سمجھے ہو وسیلہ پا لو جی کوئی اور مانا بھی آتے ہی سمجھے ہو وسیلہ کسے نو پوچھلو چنگے پڑے لکھے وسیلہ جی اور دا وسیلہ پایا کرو فلانے قبر آلے دا وسیلہ پایا کرو جنہا وسیلہ انہیں دی اپنی کڑیو یہ لوگتو کچھ لکھے ہیں ہندہ تو وہ دا اوہ ایمان آئے جیڑا بیٹھ کے کھڑی تے بنا لیا دکان تے بنا لیا مزار تے بہ کے بنا لیا سیکل تے بیٹھے ہیں بیٹھا مفسر بنیا بیٹھا ہے میرے واسطے رابط و وسیلہ منگنا وسیلہ کیے لفظ عربیدہ ہے کی منگیے وسیلہ دا کی مطلب ہے کی منگیے آپ نے اپنی زبان مبارک تو اوہ دا ترجمہ بھی کر دیتا مفہوم بھی دست دیتا مانا بھی بیان پر بات صفحہ ستترے عویدہ شریف دا یارسول اللہ وسیلہ کیے فرما کے فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا مَنْزَلَتُن فِي الْجَنَّةِ ایک جنت دے وچ مقام دا نامے ایک کارے کار ایک محالے کون سمجھ جائے کار یا محالے کتھے جے کار کتھے محالے فِي الْجَنَّةِ جنت دے اندرے کارے فرما کے لا تم بغی اللہ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ اے جڑا کار خاص ہے نا اے اللہ نے کسے اپنے خاص بندے نو دینا ہے اے مقصود کارے جڑا جنت دے اندر بنے ہویا ہے اے اللہ نے ہر کسے نو نہیں جے دینا خاص بندے نو مِنْ عِبَادِ اللَّهِ کسے اپنے خاص بندے نو دینا ہے اور اگے جملے دے قربان جاوا وَعَرْجُ آنَا کُوْنَا آنَا ہُوَا فرما دے نے کہ جس طرح جس طرح اور بھی کوئی دا امید وار ہو سکتا ہوئے گا میں بھی اس کار دا امید وار آن میں بھی اس کارنو چاہنا کہ کار بہنو مل جائے میرے امتیا جدوں ازان ختم ہوئے میرے تے درود پڑ کے تے میرے لئے اپنے رب تو میرے لئے اس کار دا سوال کریا کر کے ربا او مقصوص کار جائے نو وسیلہ کہن دینے میں ہاتھ اٹھا کہ دعا مانگ دا کہ اپنے محبوب نو عطا کر دے تے یا رسول اللہ جے اچھا تو اڑے واسطے اچھا مانگا کے اللہ اکفر ساڑے زین سے بھی تے آنگا نا اببا جی آکھن کے ویل ہے بیٹا ایک کام کر کے ایسی اببا جی نو کہی یہ نا کہی یہ لیکن دل چاندہ ہے جے میں پھر ایک کام کر لیا پھر ربا جی میں نو کی دے ہوگی ہمیشہ چاچہ جی کی دے ہوگی استاد جی کی دے ہوگی پیر کہنے دے ہوگی ہے جی اے سبب یاد کر لیں رویخ دل چبریر کہنے دے ہوگی کر لیا تو کی دانگا کی ملے گا میں نو کی سلح کی انام ملے گا امتی دے زین چوئے گا لا سکتی سی تو میرے آقا نے اسے بھی لے ارشاد فرما دیتا کہ جیڑا بندہ فمن سال اللہ لی جی نے اللہ تو میرے واسطے اس وسیلے نا سوال کی تا وسیلہ کے نو کہنے ایک منزل نو ایک کار نو ایک مقام نو جیڑا جنت دے اندر موجود ہے سمجھ گیا ہے یہ ترجمہ میں کی تا ہے یا میرے آقا نے وسیلہ کے نو کہنے دے نے جنت ایک کار ہے جنت ویچے کارے مقام محلے وہ جیڑا کارے نا حضور فرما گے نا رابطوں جوڑ کے میرے لئے منگیا کرو میرے واسطے میں نو توقع میں نو مل جائے گا اللہ نے وہ کار اوہے لئے بنایا جیڑا میرے عباد اللہ اللہ دے محبوب بندیاں چو ہوئے گا نور و شرالہ مسئلہ تا بھی رگنا نکل گیا منا سکی کر یہ ترجمہ سادہ ہی ہوئے مسئلہ نپٹا جائے میرے عباد اللہ اے جیڑا کارے نا اے نوری نو نہیں ملنا کینو ملنا میرے اوہ لفظ بولو جیڑا حضور نے فرمایا میرے عباد اللہ سارے مل کیا کینو ملنا ہاں عباد اللہ نو مراج بھی عبداللہ نو ہونا تے وسیلہ بھی عبداللہ نو ہے عبدہو و رسول ہمیں ہر ایک نو نے نوری دا تے تصوری نہیں تے میں توقع رکھنا کیوں میں نو ملے گا لیکن تسی یاد میرے امتی و میرے ہیں میں توڑا محبوب ہاں مصطفیہ ہاں توڑا شفی ہاں توڑا نبی ہاں توڑا پیغمبر ہاں توڑا رسول ہاں توڑا حادی ہاں توڑا رحمت ہاں حسانوں کی ملے گا فرمایا کہ حلت علیہ الشفاء میں کی کروں گا فرمایا کہ فکر نہ کروں گا میں تو آڑے لئے اللہ دے درباز چلز کروں گا ربہ انہ نے میرے لئے دعا کیتی تے آج انہوں کی تو پھرنا ہے کینہ تو حساب لےنا ہے ربہ کینہ دیاں کافیاں کھولا لیاں کیا انہوں دیاں ہسٹری سیتاں میں اخلاف لے کینہ دی پائی پائیدہ حساب کرنا ہے حلت علیہ الشفاء فرمایا پھر تو آج شفاعت میرے ذمہ ہو گئے میں پوچھنا کسی کسی سپیکر دے دعا پڑی گئی اے تے حدیث چاندی ہے اے نہیں پڑھ دے گنگے ہو داندہ ٹوٹگن ساس ہوں گیا ہے کیوں نہیں پڑھ دے جب میں اندر سانگت میں راض ہو گئے اللہ فرما دے نہیں انہوں میں نہیں پڑھن دیندہ پھر اتنے دو گلنا ایک گلت ہے درود دی جی انہوں نے اصلی درود پڑھ لیا میں انہوں نے نیکی دینی پہلی جی انہوں نے درود پڑھ لیا جڑا میں اپنے محبوب نو دسیا محبوب نے صحابانو دسیا انہوں پڑھ لیا کہ میں انہوں داس نیچیاں دینیاں پہلی میں کہنا جڑا شرک کرنا لیا انہوں میں درود پڑھ لی نہیں دیتا میں کہتے دسو میں مزاق نہیں کر رہے درود نہیں رہا پڑھ لیا انہوں تے توبہ کرنی چاہیے تو کی بردہ سلاد و السلام لے کے یا سرکار لہے درود ہیں درود بے کھلو میں تے حیرانا ہونا چنگے پڑھے پڑھے لکھیاں دے جڑے انہوں تو ڈر گئے ایساڑا وزیر ہی جرک گیا میں اکمہ وقاف نو میں تے اگے نہیں مندہ جڑے مزاران دے ٹکر پانو ہونو ویسے بزدل ہوتے انہوں نے وزیر بھی اسے طرح نہ ہونا ہے جی یہ بھی جرک گئے ہم نے تو کوئی حکم نہیں دیا میں نو دے ہوتے جرا دسک میں دساں دینا لی میں اکمہ وقاف جے میں قبر پرستہ نو لمحے نہ پاہتا جے میں حضرت عمر نے پایا تھی کیوں ڈر دے ہو قیامت نو جواب دینا پہے گا حضور نے بڑے درد نہ لکھیا کہ میری امت میں تو آتو پہلے حوزے کاؤسر پہ چلے گا نا میں نو اللہ دے دربار چھرمندہ نہ کرنے فرمایا میں نو کہ تے راب تو شرم نہ آوے کہ اچھا اے تیرا امتی ہے جڑا میں نو چھڑکے غیر اللہ دے سیجدہ کرنے جنو کہ تے شرم نہ آوے اینج نہ کرنا اللہ واللہ میں دیکھنا چاہنا کہ تو آڈیاں پیشانیاں تے انہاں سیجدیاں دے داگ ہون جڑے رات نو تحجد اٹھ کے رب دے بوئے تے رب دے یر کیا نہ کرو شرک دا ڈٹ کے مقام لگا میرا غریب دا سات دیو ملے ملے چھو میں تو انہیں کہنا میں جلسے سارے ملک دے چھڑنا ایک ایک بیٹھ کے چھار چار بندے کٹھے کرو انشاءاللہ میں اتھے آکے توہید درس دے سا کہ سا پاؤں ناللہ میں دا قیامت رکھا نا ربائے میرے نالی نہیں سن میں اپنا فرض بجا لیاں دا لیاں اتھے لئے تجھے جواب سوچ لو درود نہیں پڑھن دینا ہونے اے درود سی پڑھ لیا کرو سارے سنڈا لے پڑھے کر جس طرح حیسائیہ نے ڈیوٹی لاتی حضرتی سالہ اسلام دی پہ کلہ ہی سوڑ لی چڑھ جائے سارا کم وہ عزدن دے تے پہی درود بھی موزنی پڑھے فلام بھی موزنی پڑھے لارس وکر بھی یو یو بے ایمان چلا بے ہیں تے حلوہ بھی یو یو کھا بے ختم تے بھی یو یو جا بے تے جی فلانے وقت جنات جاؤ اے بھی یو یو اعلان کرے تے دے جا سکیا را خدا بسید مان رہے یہ بھی یو یو کرے سارے کم کشتے تسیل کرو رب رسے تے مات خسے رب کیسے تو نراز ہو جائے تو یہ اقلان دے جندرے بند کر جاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیہم وعلی ابسارہم وعشابہم حسول اللہ و نعم الوکیل درود نہیں پڑھن دے تا تے جڑا درود اصلی پڑھ لے خدا دی قسم ہو لوگو درود اصلی پڑھیا نہیں میرے رابدِ عرشتوں داس رحمتان دے خوشبودار موتی اسے بہلے بندے دی چوڑی چپا دیتے جانے درود پڑھتا جاں ویختے سے کتنے رابدیں نوں مزے کڑھا باتیاں تیریاں روشن و اجنگیاں کبر دیاں اس واسدے اللہ نے کہا یہ نوں درود نہیں پڑھتا پھر جڑا درود آپ بنایا ہندوستان چھ بنایا پاکستان چھ بنایا اوہ دے نہیں ساڑھے نام دارتا ایتھے جلو ایتھے بنے اے باب آجیز ہی عمر زیادہ ہے اے فرما دے نا ہوتھے تھے ہائے نہیں سی ایک آن میں میرا رونا تو ہے یوں یہ تے جڑی تیس سال پہلے نہیں سی وہ چودہ سنیاں پہلے کتھو لے آئیں گا ایسی دیں وہ کم نہیں کرتے جڑا کملی والے نے حکم نہیں دیتا دو کم تو تیسرا میرے واجتے تو جدو دعا کریں گا یا اللہ ساڑھے محبوب نو مقام وسیلہ عطا فرما دے تو میں پھر تیری شفارس کروں گا شفاعت کروں گا شفاعت در سادہ جب افعوم ہے کئی دفعہ تو اندر سے آ کہ کمزوری ہیں ایسی کمزوری ہیں نا کمزوری ہیں رہ جائیں گے یہاں کچھ اس طرح ساڑھا نامہ یا مال پڑھے آ جائے گا ہاں بہی اے نماز چنگی نہیں سی پڑھی گئی اے وہ کنا قضا ہو گئی سی اے پھر تو باج پڑھ دا رہا اے تیتے اے بھی کمزوری سی اے تنو اے بھی نہیں کام کیتا ہے میں تنو ہنج کیا سی وضو ہنج کر لیں ہاں جی اے عمل اس طرح کر دا رہی اے ہو گیا اے دی سزا ہونتے نو بتیس سال ہے پانج میں انہیں جے دس سال جے اے سنانا جائے گا سارے ہم جدو سنانے گی کھڑے ہونکے گناہ گار جہنم وال سزامہ آمال دی بنیاد تے سن کے تے حضور اللہ دے دربار تے ساڑھے لئی ہاتھ جور کے کہن گے کہ سزامہ ٹھیک ہے ماف کر دے اے دا نام شفاعت ہے جی فرمایا حلت میرے ذمہ ہو گئے تو میرے لئے اے وسیلے دی دعا منگیا کر ٹائم تھوڑا رہ گیا تو میں آتوالو دعا بھی اے دے چو سنا چکے انہیں اکھیا رز کیتا کہ فرمایا جدو تسی ندا سنو اے صفح اٹھتر تے موجود ہے اللہم ربہ حاضی الدعوہ اتتاما والسلات القائمہ آتے محمدن الوسیلت والفزیلت وابس مقام محمودا للذی واتہو ورزکنا شفاعتہو یوم القیامہ یا اللہ اپنے محبوبن مقام محمود عطا فرما قسم کھالو قسم کدھی اذان ختم کرنے تو بعد کسے بریلوی ہیں دی مسیطے اے دعا سنیئے کیوں کیرے پہ گئن زبان چھے کیوں نہیں پڑھ دے اللہ فرما دے نے پھر اس واسطے نہیں پڑھ دے کہ انہا دے حصے چمیں شفاعت آنی نہیں دے جیڑا ایک کام کرے گا شفاعت انہوں میں دے نبید مقابلے نہ کر قیامت بڑی سخت ہے اللہ تنو توفیق دے صحیح حدیث مصطفیٰت عمل کرنے دی پہلی جسارت کیتے کہ اذان دے اندر کوئی شیعہ حضرات بھی چین بجبین ہوئے پرانے علماء شیعہ دے میرے کو لو مواج بھی موجود ہیں لیکن ایک اوئیو راگ جیڑی شیعہ دی رافضی دی اور بدتی دی بلکل مشترکہ ہے اس راگ نے اس وقت کم کیتا اور لوگاں دے ہاں تقریرہ شروع کر دیتیاں کہ جی اے کیڑا جملہ کو برا ہے اے بھی تے چنگا ہی جملہ ہے اگر ازان دے اندر آج ہے تو کیڑا حرج ہے یعنی جتے اسلام دے چوکی دار اعتراض کر دے سن پیرے دار دین دے اعتراض کر دے سن تو انہاں نو اے یو کہہ کے چوپ کر آیا جاندہ سی جلہ اس دور دا اہلِ بیدت کہندہ ہے کہ جی جملہ دے بڑا اچھا ہے نا بادشاہ اے دے اندر کے نا کوئی اعتراض آلی گلتے ہیں نہیں ہی آلا خیر الامل دا مانا بھی تے یو یہ نا کہ بھئی آؤ توسا ایک اچھے کامدی طرف تے اے دے بہت اچھی دعوت ہے ایسے جملے تے چی وجبی نہیں ہونا چاہیدہ حالانکہ انہاں نو ایک پتہ نہیں سی کہ من احدث فی امرنا حاضا مال ایسا منہو فہو ردن جیڑا لفظ اللہ دے رسول حضور نے ازان دے اندر اس وقت شامل لے کیتا دنیا نے ترتید مانے کوئی لالینی جڑے اجرہ جسارت کر کے اپنے والوں کو جملہ ازان دے اندر شامل کر سکے حضور ازان دا اپنی جگہ ہے اگر ہر نتوں کہہ رہے انہوں ایسی ہے اجازت دے دے یہ جب کہ اے جملہ کے لئے پہلائے دے دے اندر کے لئے کوئی قباہت ہے کہ پھر میں سمجھ دا کہ اس طرح تے اسلام تے اندر ایسی ایسی قدرہ نوج آگر کرانگے یا ایسی تہلے دے آنگے جیدے انہاں ہر گمراہ کوئی نہ کوئی اچھی گھن لے کے کوئی اچھا جملہ لے کے تے اس طرح داقل ہو کے انہوں دین دا ایک قصہ بڑا دے گا جا نکلیا کہ پہلے شیعہ علماء نے صرف اے جملہ آزان تے شامل کیتا کہ حیاء علا خیر العمل تو تھوڑا جا عرشہ گزریا دوسرے شیعہ نے آکھے آکھے کہ یار جا اے جملہ برداشت ہو گئے ہیں کیوں نے ایسی کوشش کر کے پھر اگلا بھی اپنے عقیدے والا ایک جملہ آزان دے اندر شامل کر دیئے ایسے یہودیاں دی تک نہیں ہے دوسرہ